آج ہم کلاس ٹینٹھ کی انگلیش پروز کا سیکنڈ چیپٹر A Letter to God کو ہندی میں سمجھیں گے اس کے رائٹر ہیں جی ایل فوائنس ان کا فل لیم ہے گریگوریو لپیز فوائنس وہ ایک میکسکن لوملسٹ پوائٹ اور جارنلسٹ تھے انہوں نے بڑوں کے لیے اور چھوٹوں کے لیے دونوں کے لیے لکھا ہے وہ ایک شارٹ سٹوری رائٹر اور ہیومرسٹ بھی تھے ہیومرسٹ اس رائٹر کو کہتے ہیں جو مذاقیہ لیکھ لکھتے ہیں یہ سٹوری A Letter to God ایک کسان کا عیشور میں درن وشواس یعنی پکے یقین کو درش آتا ہے تو سب سے پہلے اس لیسن یعنی A Letter to God کی سٹوری کو شارٹ میں سمجھتے ہیں لنجو جو کی ایک مہنتی کسان تھا لیوٹ این ای ویلی آن دی ٹاپ آف او لو ہل وہ ایک نشلی پہاڑی کے چوٹی پر رہتا تھا ایک گھاٹی میں One morning he faced ruined due to a severe snowfall One morning ایک صبح he faced Faced means سامنا کیا Ruined means بربادی ایک دن اس نے بربادی کا سامنا کیا Due to a severe snowfall Severe means ہوتا ہے گمبیر یا بھینکر Snowfall کہتے ہیں Oleh Bari کو یعنی ایک صبح اس نے گمبیر Snowfall کی وجہ سے Oleh Bari کی وجہ سے مسئبت کا سامنا کیا یا بربادی کا سامنا کیا Resulting a total damage of his crops جس کا پرڈام یہ ہوا ہے کہ اس کی فصل پوری طرح سے تباہ ہو گئی Total damage of his crops اس کی فصل پوری طرح سے تباہ ہو گئی He turned to God in distress وہ اس مسئبت میں عیشور کی طرف پلٹا and wrote a letter asking him to send money اور اس نے عیشور کو پیسے مانگتے ہوئے خط بھیجا عیشور کو یہ خط لکھا کہ عیشور اسے پیسے بھیجے A postman saw the letter to God ایک ڈاکیا نے عیشور کو لکھے گئے اس خط کو دیکھا and took it to the postmaster اور وہ اسے postmaster کی پاس لے گیا who first laughed جو پہلے تو ہسا and then was surprised پھر وہ آشری چکیت ہو گیا at the faith of the writer اس لیکھا کے وشواس پر He collected some money اس نے کچھ پیسے ہی کھٹا کیے from his employees اپنی کرمچاریوں سے and sent it to لینچو along with the letter اور اسے ایک letter کے ساتھ ایک پتر کے ساتھ لینچو کو بھیج دیا When لینچو got the letter with money and counted it less جب لینچو کو ایک letter ملا پیسوں کے ساتھ and counted it less اور جب اس نے اسے کم گنا یعنی جب اس کے گننے پر وہ پیسے کم نکلے He felt furious تو وہ کرودت ہو گیا so he wrote another letter to God اس لیے اس نے ایک دوسرا letter لکھا عشور کو asking him یہ کہتے ہوئے to send rest of the money not by the post کہ باقی کے پیسے وہ اسے ڈاگ کے ذریعہ نہ بھیجے as the post office employees were a bunch of crooks کیونکہ post office کے جو کرمچاری ہیں وہ تھگوں کا ایک سمو ہے یعنی اسے جب پیسے کم ملے envelope میں لفافے میں تو اس نے سوچا کہ یہ جو post office کے کرمچاری ہیں شاید ان لوگوں نے لے لیا اس لیے اس نے ایک دوسرا پتر لکھ کر عشور سے یہ کہا کہ آپ جو باقی کے بچے ہوئے پیسے ہیں وہ آپ ڈاگ سے نہ بھیجیں کیونکہ یہ جو post office کے کرمچاری ہیں یہ ایک تھگوں کا سمو ہے تو اب لیسن کو ہندی میں سمجھتے ہیں the house the only one in the entire valley sat on the crest of a low hill the house وہ گھر the only one جو کی اکلوتا گھر تھا in the entire entire means ہوتا ہے whole یعنی پورے valley means ہوتا ہے گھاٹی crest set on the crest crest means ہوتا ہے چوٹی اور set on the crest کا مطلب ہے چوٹی پر استھتت ہونا low hill means نشلی پاڑی یعنی کہ the house the only one کی وہ گھر جو کی اکلوتا گھر تھا in the entire valley اس پورے گھاٹی میں set on the crest of a low hill وہ ایک نشلی پاڑی کی چوٹی پر استھت تھا from his height اور اس کی اچائی سے one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers one could see کوئی بھی دیکھ سکتا تھا the river ندی کو and the field of ripe corn ripe means ہوتا ہے پکا ہوا corn کہتا ہے مکئی کو یعنی پکے ہوئے مکئی کے کھیت کو ندی کو کوئی بھی دیکھ سکتا تھا dotted with the flowers جو کی پھولوں سے بھرا ہوا تھا that always promised a good harvest promise means ہوتا ہے وعدہ کرنا یا بھروسہ دینا harvest means ہوتا فصل جو ہمیشہ ایک اچھے فصل کا بھروسہ دے رہا تھا اچھے فصل کا وعدہ کر رہا تھا the only thing the earth needed وہ اکلوتی چیز یعنی صرف ایک چیز the earth needed پرتوی کو آوش شکتہ تھی was a down pour down pour down pour means ہوتا heavy rain بھاری ورشہ or at least مائل rain means ہلکی بارش the only thing the earth needed صرف ایک چیز جس کی اس پرتوی کو آوش شکتہ تھی was a down pour وہ تھا ایک بھاری ورشہ or at least a shower یا پھر بوچار throughout the morning اس پوری صوبہ لنچو who knew his fields intimately intimately means ہوتا closely یعنی گہرائی سے لنچو جو کی اپنے کھیتوں کو بہت گہرائی سے جانتا تھا اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا but seen the sky towards the northeast north east means اتر پورو towards means کی طرف یعنی اس نے اتر پورو کے آسمان کی طرف دیکھنے کے علاوہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا اب ہمیں کچھ پانی پرابت ہونے جا رہا ہے یعنی اب ہمیں کچھ جل ملنے والا ہے وہ مہلا who was preparing means ہوتا تیار کرنا سپر کہتا رات کے بھوجن کو جو کی ایک رات کا بھوجن تیار کر رہی تی ریپلائیڈ ریپلائیڈ means جواب دیا یس ہاں گوڈ ویلنگ اگر ایشور نے چاہا تو اسمہلا نے کہا ہاں اگر ایشور نے چاہا تو بڑے لڑکے کھیتوں میں کام کر رہے تھے جب کی چھوٹے لڑکے گھر کے پاس ہی کھیل رہے تھے لیکن لگا کین کا پاسٹ کھوڈ بی سین دیکھا جا سکتا تھا اپروچ اپروچ مینز ہوتا ہے آنا اور اپروچ یہاں پہ پارٹیسپ آل ہے اس کا مطلب آتے ہوئے تو کہہ رہے ہیں اتر پور میں بڑے بڑے بادلوں کے پروتوں کو کھوڑ بھی سین دیکھا جا سکتا تھا اپروچ آتے ہوئے یعنی اتر پور میں بادلوں کے بڑے بڑے پروتوں کو آتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا اور ہوا تازہ تھی اور بینی تھی پلیجر مینس ہوتا ہے آنند لینا فیلنگ مینس ہوتا ہے انبھو بارش کے آنند لینے کے لیے اپنے شریر پر بارش کا آنند لینے کے لیے وہ بہر گیا تھا اور کسی دوسرے کرن سے بہر نہیں گیا تھا اور جو ای دی لگا ہے پاس فار جب وہ واپس آیا ہے یہ بھی پاسٹ فار میں ای ڈی لگا ہے وہ چیخ پڑا یہ آرینٹ رین ڈروپس فالنگ فرم دا سکائی یہ آرینٹ جو ہے وہ ایکچولی آر نوٹ ہے یہ بارش کی بوندے نہیں ہیں فالنگ فرم دا سکائی فالنگ میز گرنے والے فرم دا سکائی آسمان سے یہ آسمان سے گرنے والی بارش کی بوندے نہیں ہیں they are new coins coins کہتے ہیں سککوں کو یہ نئے سککے ہیں the big drops are 10 cent pieces بڑی بڑی بوندے 10 cents کے برابر ہیں and the little ones are 5 اور جو چھوٹی بوندے ہیں وہ پانچ سنٹ کے برابر ہیں with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain with a satisfied expression means سنت بھاو کے ساتھ he regarded means look attentively یعنی دھیان سے دیکھا the field of ripe corn means پکا ہوا مکئی with its flowers پونوں کے ساتھ سنت بھاو کے ساتھ پکے مکئی کے کھیت کو جس میں پھول بھی لگے ہوئے تھے اسے دھیان سے دیکھا draped in a curtain of rain draped means ہوتا ہے لپٹی ہوئی curtain بارش کی چادر میں لپٹی ہوئی پھولوں کے ساتھ پکے مکئی کے کھیت کو سنتوشت بھاو سے دیکھا لیکن اچانک a strong wind began to blow began to جہاں پر لگاتے ہیں جب کوئی کام شروع ہونے لگا لیکن اچانک a strong wind strong wind means تیز ہوا began to blow چلنے لگی یا بہنے لگی اور اچانک تیز ہوا بہنے لگی اور بارش کے ساتھ ساتھ very large hail stones began to fall large means ہوتا ہے بڑے بڑے hail stones بڑے بڑے اولے گرنے لگے these truly did resemble new silver coins resemble means ہوتا ہے ملتا جلتا silver coins چاندی کے سکھے these truly truly means واسطہ میں سچ میں اور یہ واسطہ میں چاندی کے سکھے سے ملتے جلتے تھے the boys exposing themselves to the rain اور وہ لڑکے exposing themselves to the rain بارش میں اپنے شریر کو کھول کر یعنی بارش میں بھیگتے ہوئے ran out to collect the frozen pearls ran out دور پڑے ran ان کی second form ran ran out دور پڑے to collect the frozen pearls frozen pearls کہتے ہیں برفیلی موتیاں پرلز means موتیاں یعنی ان برفیلی موتیاں کو اکٹھا کرنے کے لیے لینے کے لیے وہ بارش میں دور پڑے it's really getting bad now really means واسطہ میں اور یہ get ki ing form getting جب اس really getting bad now یہ واسطہ میں برا ہو رہا ہے now اب یعنی اس ویقتی نے اس کسان نے کہا کہ یہ واسطہ میں اب برا ہو رہا ہے exclaimed the man وہ ویقتی چیخ پڑا I hope it passes quickly I hope مجھے امید ہے it passes pass means ہوتا گزر جانا quickly means جلدی I hope مجھے not pass quickly یہ جلدی نہیں گزرا for an hour ایک گھنٹے تک the hail rained on the house the garden the hill side the corn field on the whole valley for an hour اور ایک گھنٹے تک the hail rained اولوں کی ورشہ ہوئی hail means کہتے ہیں اولے اور rain means برسے یعنی اولے برسے ایک گھنٹے دک اولے برسے on the house گھر پر the garden باغ میں the hill side پاڑی جگہوں پر the corn field اور مکہی کے کھیت میں on the whole valley اور پوری گھاٹی میں the field was white as if covered with salt the field was white اور کھیت سفید تھے as if means man covered with salt salt کہتے ہیں نمک covered means ڈھکا ہوا not a leaf remained on the trees remained means ہوتا ہے remain means ہوتا بچنا یا رہ جانا باقی رہ جانا remained یہاں پہ past form ہے not a leaf leaf means پتہ اور پیڑوں پر ایک بھی پتہ نہیں بچا the corn was totally destroyed destroyed means ہوتا ہے برباد ہو جانا یا برباد ہو گیا کیونکہ past میں totally means ہے پوری طرح سے the corn was totally destroyed اور جو مکہی کی فصل تھی وہ پوری طرح سے برباد ہو چکی تھی the flowers were gone from the plants gone from the plants کا مطلب ہے پیڑوں سے غائب ہو گیا تھا اور پھول پیڑوں سے غائب ہو گئے تھے لینچو کی انتراتمہ was filled with sadness دکھ سے بھر گئی تھی when the storm had passed storm means ہوتا ہے توفان اور جب توفان گزر گیا he stood in the middle of the field stood stand کی second form stand means کھڑے ہو na stood means کھڑا ہوا he stood in the middle of the field middle means بیچ میں اور وہ کھیت کے بیچ میں کھڑا ہوا اور اپنے بیٹوں سے کہا کیا کہا آگے کی سٹوری ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے